hi today we are going to discuss about macular degeneration medical students کو تو سمجھ آگیا ہوگا آپ جیسے اور میرے جیسے کو تو یہ سمجھ نہیں آیا بٹ میں آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے اکثر ہوگا ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو یہ magnification glass لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ان کی diseases کو بولتے ہیں macular degeneration دو طرح کی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں but before یہ پتا ہونا چاہیے کہ macula ہوتا کیا ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے یہ آپ کی ہوتی ہے آنکھ اس طرح اب آنکھ کے اندر یہ جو red portion ہے یہ سارا یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں macula اب یہ جو گول گول سا ہوتا ہے یہ ہی سمجھ لیں اس سب کو ہم کہیں گے macula اس کے اندر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو blood vessels نظر آ رہی ہوں گی یقیناً آ رہی ہوں گی بہت minute minute سی blood vessels ہوتی ہیں جو اس میں کیا ہے کہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو blood vessels ہوں گی آپ نے وہ کیا کر جاتی ہیں degeneration میں چلی جاتی ہیں اس کی وجہ سے یہ جو red portion ہے یہ کیا ہے یہ shrink ہونے لگ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ degeneration macula ہے اب اسی طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے dry macula ایک ہوتا ہے wet macula wet macula degeneration میں کیا ہوتا ہے کہ blood vessels جو ادھر ادھر ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی واضحہ نظر آ رہی ہیں یہ جو اس کے اندر blood vessels ہوتی ہیں یعنی کہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کی یہ جو retina ہوتی ہے یہ جو lens ہے اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ بننے لگ جاتی ہیں جس کو آپ کہو گے یہ wet macular ڈیجنریشن ہے لیکن زیادہ common جو ہے وہ dry macular ڈیجنریشن ہوتی ہے اور یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا یہ جو red part ہوتا ہے یہ کیا ہے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتا ہے اس کے sign and symptoms کیا آتے ہیں ایک تو یہ کہ وین لاؤس ہونے لگ جاتا ہے آرام 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 سے وین جو ہے وہ لاؤس ہونے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے wet wet والا یہ یہ wet والا ہے اور اس کے ساتھ جو dry ہے وہ آپ کو ملگت آرام یہ بھی خاتا بجا رہا ہے یہ dry ہے یہ dry ہے یہ اوپر والا یہ بھی wet ہے ایک bright spot بنوائے گا تو وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ wet ہوگا لیکن اگر وہ shrink ہوا ہو ہے یا اس طرح بہت چھوٹا نظر آرہا ہوگا یا whitish part اس میں نہیں نظر آرہا اس کا proper blood vessels کی ڈیجنریشن ہوئی ہوئی ہے تو آپ اس کو کیا کہو گے کہ یہ dry macular ڈیجنریشن ہوتی ہے اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا central vision اس میں صحیح نہیں آتا اس طرح کر کے آپ کو کیا ہے کہ نظر آرہا ہوتا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ بچے کو نظر آرہا ہے اس طرح کر کے macular ڈیجنریشن والے بچے کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی causes کیا ہیں اس کی cause unknown ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے اکثر اوقات بندوں کو یہ کیا ہے کہ ہونے لگ جاتا ہے اگر آپ smoking کر رہے ہیں تو بھی اس کے chances ہو سکتے ہیں اگر آپ موٹے ہیں تو بھی اس کے chances ہو سکتے ہیں unhealthy ڈائیٹ لے رہے ہیں یا کوئی دل کی بیماری ہے آپ کو تو اس میں بھی یہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے دل کی بیماری میں دل کی بیماری ہونی چاہیئے محبت کی بیماری میں ہونی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ آپ کو اپنے سائن اینڈ سمٹم سے بی ویئر ہونا چاہیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو ٹیسٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایک تو یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ گے داکٹر آپ کی آنکھ کا اگزیمن کرے گا کس دے گا اس کے بعد جو آنکھ والی مشین ہوتی ہے اس سے وہ دیکھے گا آپ کی آنکھ کی پیچھے والی سائٹ پہ وہ سپورٹ دیکھتا ہے اگر چھوٹا سپورٹ ہے تو مائنر گنا جاتا ہے اگر درمیان ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ییلو سپورٹ ہوتا ہے یہ بسیکل گنا جاتا ہے تو یہ اگر وہ گن رہا ہوگا اس کو تو یہ آپ کا آ جاتا ہے یہ ابھی انٹرمیڈیئٹ یعنی درمیان ہے اس سے ایک اور بڑا ہوگا تو وہ کیا ہے کہ سوئر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ اور ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو فلورو ریسین انجیو گراف یعنی کہ آپ کو ڈاکٹر کیا کرتا ہے دوائی دے دیتا ہے دائی دیتا ہے آپ کی باڈی کے اندر انسرٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کی انجیو گرافی کی جاتی ہے جیسے یہ کام ہوتی ہے آپ کی ٹیوب انسرٹ کر ہے یہ جو ہے اس کو آپ کہ یہ میکیولر ڈی جنریشن ہوئی ہوئی ہے یہ ہوتا ہے میں نے آپ بتا دیا انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس سٹیجز یہ ہی آپ سپورٹ کی بیس پہ جج کرتے ہو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک اس کو صرف ایک کی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ مختلف وائٹمین دو جس میں وائٹمین سی دیا جاتا ہے وائٹمین ای دیا جاتا ہے وائٹمین اے دیا جاتا ہے زنک آکسائیڈ اور کیوپرک آکسائیڈ دیا جاتا ہے کتنا کتنا دیا جاتا ہے یہ میں نیچے لنک سوری میں بلکہ ڈسکرپشن آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا یہ میرے وین لاؤس کو ٹھیک کر دے گا تو میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ یہ ٹوٹلی آپ کے وین لاؤس کو ٹھیک نہیں کرے گا اس کو ڈیلے کر دے گا دس سال بعد ہو لیکن ہو گا صحیح اس لئے آپ یہ دوائی لیتے رہو ایک بات دوسری بات یہ اس میں کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو بتانا ہے لازمی کہ آپ کوئی کارڈک پیشنٹ تو نہیں ہو دل کے مریض تو نہیں ہو بیکوز کہ اس کی پرابلم کیا ہوتی ہے اگر آپ سموکر ہو یا دل کے مریض ہو تو بیٹا کیرٹن یعنی کہ وائٹمین اے جو دیا جاتا ہے وہ آپ کے دل پہ افیکٹ کرتا ہے اس طرح وائٹمین ای جو دیا جاتا ہے وہ رسک لے کے جاتا ہے ہرٹ فیلیر کا ٹھیک ہے اس لیے ہم ڈاکٹر لوگ اس کو کیا ہے کہ بتا دیتے ہیں ایڈوانس میں کرنا کیا ہوگا آپ کو یہ کرنا ہے کہ آئی کو اگر سموکنگ کریں اس کو ختم کریں فروٹ اور ویجی ٹیبل سے اس کھاتے کو پورا کریں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ کسی اور کھاتے میں جائیں گے تو پرابلم آپ نہیں لے سکتی اس لئے ڈائی ٹی پلان کو فالو کریں وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے ایلو ایلو ملتے ہیں ملتے ہیں